قرآن وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر ہے میں جانتا ہوں کہ بندہ زور لگا کر سبحان اللہ کی آواز نکلواتا ہے لیکن میرے جملوں کے اندر وزن ہے سمجھا جائے تو عاشق و گجوج کے سبحان اللہ کی آواز دیجئے گا یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر ہے وہ قرآن جس میں میرے آقا کے سینے کا ذکر ہے وہ قرآن جس میں میرے آقا کے چہرے کا ذکر ہے وہ قرآن جس میں میرے آقا کے گفتگو کرنے کا ذکر ہے وہ قرآن جس میں میرے آقا کے امامہ لینے کا ذکر ہے وہ قرآن جس میں میرے آقا کے دندان مبارک کا ذکر ہے وہ قرآن جس میں میرے آقا کے چادر لینے کا ذکر ہے وہ قرآن جس میں میرے آقا مکہ میں ہے تو مکہ کا ذکر ہے میرے آقا مدینہ میں ہے تو مدینہ کا ذکر ہے پتہ نہیں کیا بات ہے کیوں نہیں بول رہے گج وچ کے بولے زرا سبحاناللہ اور بلاندواث سے بولے زرا سبحاناللہ سبحاناللہ دعا دے رہا ہوں مولا جو جتنی بلاند آواز سے سبحاناللہ بولے اسے پانچ وقت تعایٰ نمازی بنا بلاندواث سے بول سبحاناللہ جزانِ اگرامِ قدر وہ قرآن جو عدبِ مصطفیٰ وہ قرآن جو نورِ مصطفیٰ وہ قرآن جو سہورِ مصطفیٰ میرے آقا کے چہرے کی باری ہے رب قرآن میں فرماتا ہے وَدُّوحَا میرے آقا کے ذلفوں کی باری رب قرآن میں فرماتا ہے وَاللِلِي اِذَا سَجَا کہیں آیا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ سَدْرَكْ تو کہیں آیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اگر میرے آقا کی رحمت کی بات کی جائے تو رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِ میں بتاؤں کبلہ کاری صاحب بتائیں یا شاہ صاحب آ کر بتائیں گے ہم نے کیا بتانا ہے دسان کی میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شاہ نے دسان کی میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شاہ نے آپ دی تعریف وچ سارا یہ قرآن آپ دی تعریف وچ آقا سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے جب بھی ناصر صبح افلاق نظر اٹھتی ہے تو چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے تو چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے ایک دفعہ بلند ایک شاعر نے لکھا دکان کریانے کی ہے لیکن شعر بہت ہی بڑا لکھ دیا میں آج یہاں پر آ کر پڑھا ہوں لکھتا ہے میں تو فقط خاک ہوں لیکن محمد سے ہے نسبت میری سمجھا جائے تو سبحان اللہ کی آواز دیجئے گا میں تو فقط خاک ہوں لیکن محمد سے ہے نسبت میری یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے یہ ایک رشتہ ہے جو بندے کو ادنا سے اعلیٰ کر دیتا ہے اور کتنا خوشبخت ہے ریت کا وہ ذرہ جارو جو مدینے کی ہواوں نے اڑا رکھا ہے کہیں بے ہوش نہ ہو جائے زمانہ سارا ہوش میں بیٹھے ہیں تو توجہ میری طرف کیجئے گا کہیں بے ہوش نہ ہو جائے زمانہ سارا اس لیے محبوب کے حسن کو اس پردوں میں چھپا رکھا ہے اور اللہ کی رحمتوں کے انوار دیکھ لو تخلیق خدا کا دل نشی شہکار دیکھ لو بنا کے خود خدا نے یہ کہا جسے دیکھنا ہو مجھ کو وہ میرا محبوب دیکھ لو جسے دیکھنا ہو مجھ کو وہ میرا محبوب دیکھ لو آئی عزیزانے گرام قدر آپ کی سماتوں کے حوالے ملتمیس ہو رہا ہوں محمد محمد بلاول صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کرنا تو رسول مقبول پیش فرمائیں انشاءاللہ اسی دوران امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو پینل کے ناتخواں ہیں وہ بھی تشریف فرما ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جیسے جیسے وقت بیٹھتا جائے گا جہاں تو آپ کو اپنے رنگ میں رنگ لوں گا جہاں آپ کے رنگ میں رنگا جاؤں گا ایک دفعہ نعرہ بلند کیجئے ذرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت